اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ خواریہ سے ہوں گے میں بلال آم میرا یوٹیوب چینل دیکھنے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پارک سیڈی اسلامباد کے آورسیز بلوگ میں موجود ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک شبیہ شینمبر ہم نے جو کام سٹارٹ کیا ہے اور اس کی جو لین شین ہم نے کی خدائی کی پر رول آچلایا اور اس کے بعد اسٹرہ فوٹنگ ہوئی اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس میں آپ کالم بیم ہو گئے جیسا یہ ہم نے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کام کمپلیٹ ہو گیا اور انشاءاللہ اسی طرح جو پیچھے آپ پروجیکٹ دیکھ رہے ہیں تو اس میں اگر بات کی جائے تو یہ سامنے جو خدائی آپ کو ہوتے ہوئی نظر آ رہی ہے اس میں بیسمنٹ دی گئی ہے اور مالک کا جو ریکوائرمنٹ تھی کہ بیسمنٹ تو انشاءاللہ وہ بھی جلد ہم سٹارٹ کرنے جارہے ہیں کہ ہمارے پاس بھی ہے پروجیکٹ تو اس کی بھی ویڈیو بنا کے میں شیئر کروں گا کیونکہ اس میں فیلنگ تھی اور سیز بلوک میں اس ٹائم جو ہے پیچھے والے جو پلوٹس ہیں اس میں کافی فیلنگ ہے تو جو لوگ خر بنا رہے ہیں تو اس میں اپرچونٹی یہ ہے کہ آپ بیسمنٹ بنا سکتے ہیں بیسمنٹ کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ایک پلوٹ زیادہ ملتا ہے اور آپ کا جو پلوٹ ہے وہ آٹھ مرلے کا آپ کو ملتا ہے تو جن لوگوں نے پانچ مرلہ کے لیا ہوا ہے تو اگر وہ آٹھ مرلہ نہیں لے سکتے تو اس میں یہ آپ کے پاس اپرچونٹی ہیں کہ آپ بیسمنٹ بنائیں اور ایک اضافی ایک تو آپ کو پورشن ملتا ہے اور پلوٹ آپ کا بڑا ہو جاتا ہے اور اسی طرح اگر بات کی جائے فیلنگ کے تو فیلنگ اس طرف پچھلی جو ہے یہ پلوٹ کی خدائی ہوئی ہے تو یہ ہم نے کٹھی سٹارٹ کیا تھا تو اس میں فیلنگ ہے اور اس میں نہیں ہے کیونکہ اس وجہ سے ہم نے فیلنگ نہیں نکلی تو اس وجہ سے کام کافی ماشاللہ تیزی سے ہوا ہے اور اسی طرح پیچھے آپ کو میں انشاءاللہ ویڈیو پروپر بنا کے بھی شیئر کروں گا اور اسی طرح اگر بات کی جائے انویسمنٹ کی تو اس ٹائم بہت اچھا آپ کے پاس ملکہ ہے انویسمنٹ کرنے کا پاس جسے اسلامباد کی اوورسیج بلوک میں جو لوگ رہ گئے ہیں یا انہوں نے اپرچونٹی گوائی اپنی کہ وہ گھر بنا نہیں سکے یا اپلوٹ نہیں لے سکے تو یہ صرف ایک اوورسیج بلوک ہی آپ کے پاس ایک رہ گیا ہے جو کہ آپ کو لو پرائس میں آپ کو یا لیول پہ آپ کو فائلز ابھی یہاں پہ مل جاتی ہیں پانچ ملکہ اور دس ملکہ کی تو اس میں بڑی اچھی اوپرچونٹی ہے کیونکہ لوگوں نے تین دن چارچہ سال ہو گئے ہیں اپنی انسٹالمنٹ پہ کر کے چاپ 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 ساٹھ لاکھ روڑ روپے اپنا انویسمنٹ کیا ہوا ہے تو یہ اب یہاں سے پروفٹ آپ کا سٹارٹ ہوگا جو لوگ سیل کرنا چاہ رہے ہیں تو ان سے میری یہی ریکویسٹ ہے یا میں ان سے ہی کہوں گا کہ آپ تھوڑا سا ہولڈ کریں ویٹ نہ کریں کیونکہ جو ویٹ آپ نے کرنا تھا کر لیا ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج اس ٹائم کسی بھی بلوک میں پارکسی اسلامباد کے یہاں پہ کوئی آپ کو پلوٹ ایک روڑ سے نیچے نہیں ملتا پانچ ملکہ اور اسی طرح اگر دس ملہ کی بات کی جائے تو وہ ایک روڑ سی سے نیچے نہیں ملتا آپ کو تو اس میں یہ آپ کو بینیفٹ میں یہ ملے گا کہ یہ آپ کو اگر آپ اس میں پلوٹ لیتے ہیں تو آپ کو توڑے سے ٹائم میں پروفٹ ملے گا اور اس کی لوکیشن کی بات کی جائے تو سامنے مارگلہ کی پھاڑی ہیں اس طرف اور سامنے مری کی پھاڑی ہیں یہ پارک ہے یہ پیچھے پلوٹس ہیں یہ مین بولیوارٹ ہے اوورسیز کا جو بلوک ہے اتنا بڑا نہیں ہے فیلہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ پیچھے آپ کو ریٹیننگ وال نظر آ رہی ہے جو کہ پوزیشنبل پلوٹ ہے تو اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دن بہ دن لوگ کنسکشن کے لیے اپنے پوزیشن پلوٹ لے رہے ہیں پوزیشن چارجز پر کر رہے ہیں تو یہ آپ کو اچھا موقع ہے اس کے بعد آپ کو نہیں ملے گا تو اس میں اگر بات کی جائے کمرشل کی تو ڈاؤن ٹاؤن کے بعد ازہر اسی بات ہے کہ اوورسیز بلوک اور جے بلوک پارکی سٹی کے سب سے بڑے بلوک ہیں اور جو زیازی دینٹ ہو گئے ہیں وہ یہاں پہ ہی ہوں گے تو اس میں سوسائیٹی نے یہ کہا ہے کہ یہاں پہ آپ کا جو مینی کمرشل سوسائیٹی نے اوورسیز کا دیا ہے جس میں پانچ ملہ کے پلوٹس ہیں تو وہ آپ کو یہاں پہ یہ جو روڈز ہیں اس کے اراؤنڈ مونڈ چارو اطراف یہ آپ کو اوورسیز کمرشل نظر آئے گا اسی طرح بیک میں سارا جے بلوک ہے اور یہ پارک ہے اوورسیز بلوک کا اور اسی طرح اگر بات کی جائے یہ روڈز کی تو یہ مین بلیوارٹ ہے اور اس کا جو روڈز ہیں ایک تو وہ سامنے جو جے بلوک ہے اس کا پل بننے کے بعد اس کو ٹچ کریں گے اور یہ جو کمرشل ہے یہ اوورسیز اور جے کو بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بی بلوک اور اے بلوک بھی اور سی بلوک یہاں سے ہی جو بھی چیزیں لیا کریں گے وہ یہاں سے ہی پرچیزنگ کیا کریں گے کیونکہ ڈاؤنٹون اے بی سے زیادہ دور ہے تو وہ یہاں پہ ہی کمرشل کی طرف آیا کریں گے اسی طرح اگر بات کی جائے لینڈ کی تو سائٹی کے پاس لینڈ کافی ہے پیچھے جو پلوٹس ہیں اس میں بھی انشاءاللہ آپ کو جلدی ڈیویلمنٹ نظر آگی اور آج موسم بہت اچھا ہے تو سوچا ایک لمبی سی ویڈیو بنا کے شیئر کی جائے اور اسی طرح میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو اوورسی بلوک کا میپ ہے وہ آگے ہے لیکن سائٹی کے پاس ہی ہے اس میں پلوٹ نمبر بھی لگا دی ہیں کیونکہ یہ جو گھر بنے ہیں یہ اب میپ کے اکورڈنگ ہی بنے ہیں اور جو نمبر لگا رہے ہیں وہ میپ کے اکورڈنگ لگا رہے ہیں اسی طرح اگر میں بات بتاتا ہوں کہ یہ جو فیس ہے یہ بھی ہے فیلال پلوٹس ملنے کے بعد الارڈ می لیٹر ملنے کے بعد آپ کو ملے گا وہ اے بی سی ڈی ای اور ایف میں ہوگا سب سے بڑے جو پلوٹس ہیں وہ ساتھ سو سمتنگ ہیں اس سے باقی نیچے نیچے ہیں ہر اے بی سی میں سے پانچ کسی میں پانچ کسی میں ساتھ سو اور ٹوٹل پلوٹس ہیں جو پہنتیس ستن ہیں پانچ مرلہ دس مرلہ اور ایک کنال کے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو پارکیو سٹی میں کوئی بھی انفرمیشن چاہیئے ہو پلوٹ سیل کرنا چاہ رہے ہیں پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں یا کنسٹریکشن کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کو انفرمیشن چاہیئے ہو تو پھر ابھی بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے کو Sóin میں جوائن کر سکتے ہیں میں گروپ کا لنک بلنے دھگا تو یہ فرس راؤنڈ ماؤنڈ ہے سوچ آپ کے پیدل واکنگ کرتے ہوئے ایک ویڈیو بنا دیجئے تو یہ بھی ہے اور یہ مین بولی وارٹ ہے اس کے یہ اے اور یہ بھی ہے اور اسی طرح راستے میں کافی یہاں پہ تھوڑے دس پلاٹ چھوڑ کے کنال کے پھر ایک راست آتا ہے پھر دس چھوڑ کے ایک راست آتا ہے جو کہ اس روڈ کو کورڑ کرتا ہے تو ایک یہ مین ہے یہ سارا کمرشل ہے اور یہ سارا کمرشل ہے تو درمیان میں آپ کی مرشد ہے تو یہ کافی اچھی لوکیشن بنتی ہے تو اگر آپ پرچیزنگ کرنا چاہ رہے ہیں یا اگر آپ سوچنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ پلوٹ لے سکتے ہیں اور پوزیشن چارجز دے کے آپ کرسکشن بھی کر سکتے ہیں تو کسی سوسائٹی میں اس طرح کا نہیں ہوتا کسی سوسائٹی میں اس طرح کی اپورچونٹی نہیں ہے آن گرونڈ روڈز بن گئی ہیں اور یہاں پہ آپ کے پاس موقع اسلامباد کے پاس ہے اور اچھی لوکیشن پہ آپ کو پلوٹ مل سکتا ہے اور انشاءاللہ نیکس ملاقات ہوگی ایک نئے بیلوگ کے ساتھ اور میں اس میں کچھ بریکن نیوز اپ ڈیٹس اور کچھ نیا بتانے جا رہا ہوں اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو پارک رلیٹڈ انفرمیشن ملتی رہیں گے انشاءاللہ نیکس ملاقات ہوگی اجازت دیجئے گا اللہ حافظ